دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے لوکل گارڈن یوٹوپ چینل پر تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ہم اپنے گارڈن میں کیسے جو ہے سبجیاں گرو کر سکتے ہیں چاہے دوستو کسی بھی پرکار کی سبجی ہو جیسے کی بندی ہے توری ہے یا پھر لوکی ہے کربوجہ کھرے کانکڑی دوستو آپ کسی بھی پرکار کے اگر آپ بیل ٹائپ کا جو پودا لگانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ویڈیو میں جو ہے لگا کر کے بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کیسے آپ جو ہے کریٹ کو تیار کر سکتے ہیں سبجیاں لگانے کے لیے تو دوستو ہم جو ہے آج ایک کریٹ میں سبجیاں لگانے والے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو میں انتہ تک جرور بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل لگن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ہم نے کچھ دن پہلے بھی جو ہے ایک کریٹ میں آپ کو جو ہے ایک ٹمارٹر کا پودا لگا کر کے دکھا اور دوستو وہ پودا ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے تو دوستو کریٹ بہت ہی مجبوط ہوتی ہے اور لمبے سمیتے کا ہمیں جو ہے ٹھیکی رہتی ہے گملے کی مقابلے اور دوستو جو بیل والی سبجیاں ہیں وہ ہم اسے میں گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو کیسے ہمیں اسے مٹی لینی ہے اور کیسے ہم اس کو پورا پرسیس آپ کو کر کے دکھائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ہونی چاہیے آپ ایک مجبوط کریٹ کا چناب کریں دوستو ایسے جو ہے ٹوٹی فوٹی کریٹ نہ لیں اور دوستو اس پرکار سے ہم نے ایک بہت اچھے کریٹ لے لی ہے اور دوستو ہم جو ہے اس کے اندر اس پرکار سے جو ہے سلو ٹیپ کی مل سے اس کو ٹیپ سے کور کر دیں گے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی بورے کے ساتھ بھی اس کو اندر سے ہم کور کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر فنگس لگ جاتی ہے اور ہمارے جو پودے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے فنگس ان میں بھی لگ جاتی ہے اور دوستو ہمارا پودا مر جاتا ہے لیکن دوستو اس سے جو ہے مٹی بھی ہماری کریٹ کے اندر کم آئے گی اور دوستو اس سے کوئی اچھا جو ہے دکھنے میں بھی ہماری کریٹ اچھی نہیں لگے گی کیونکہ دوستو ہمیں جو ہے گارڈن کی سندرتاوی ساتھ ساتھ میں بنا کر کے رکھنی ہوتی ہے جب ہم پودے اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں تو دوستو ہم جو ہے اس پرکار سے اس ٹیپ کی مدد سے جو ہے ہم اس کے جو سب سے پہلے جو چاروں طرف اس کے ہول ہیں ان کو کور کر لیں گے اور دوستو ہم جو ہے اس پرکار سے جو نیچے کے جو ڈرینج ہول ہوتے ہیں ان کو ہی بند کر لیں گے ہم اس کریٹ کے اندر صرف چار ڈرینج ہول ہی رکھیں گے کیونکہ دوستو زیادہ پانی اگر نیچے سے نکل جائے گا تو ابھی ہماری جو مٹی ہے وہ پانی کے ساتھ بہ کر نیچے نکل جائے گی دوستو ہم جو ہے چاروں کونوں میں ایک ایک ڈرینج ہول رکھ رہے ہیں اور باقی کے ہم نے جو ہے اس کو بند کر دیا ہے دوستو ہمیں جو ہے مٹی کے اس پرکار سے ٹوٹے ہوئے جو برطن ہوتے ہیں ان کے ٹکڑے لے لینے ہیں اور چاروں کونوں میں اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ ہی نیچے سے نکل سکے اور جو ہماری مٹی ہے وہ نیچے سے نہ نکلے تو دوستو اس پرکار سے آپ کو جو ہے کریٹ کو تیار کرنا ہے مٹی ڈالنے کے لئے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں مٹی کی ہمیں مٹی کیسے لینے ہیں اور کیسے اس کا مکسر تیار کرنا ہے دوستو ہمیں ہماری مٹی میں ایک چمت جو ہے فنگی سائٹ کا ڈالنا ہے اور دوستو آپ اس کے اندر دو یا تین کلو گوبر کی خواد یا پھر برمنگ کپوشٹ کا استعمال آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ مٹی ہماری بہت ہی اچھی بن کر کے تیار ہو جائے گی اور ہم جو اس کے اندر سبجیوں کی بیل لگائیں گے یا پھر کچھ بھی لگائیں گے تو وہ دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی جڑوں کی گروہد ہوگی اور ہمیں جو ہے اچھے سبجیاں کھانے کو ملیں گی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے جو فنگی سائٹ پاورڈر ہے وہ ہمارے گوبر کی خواد کے اندر اس پرکار سے ملا لیا تھا اور اب ہم اس کو پوری مٹی کے اندر اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اور دوستو ہمیں اس مکسر کو بہت ہی اچھے طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ ہماری جو سبھی پودے ہیں وہ اچھے طرح سے گروہ ہو پائے تو دوستو اب ہم اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں اس پرکار سے بلکل اچھی طرح سے تھوڑا سا محنت کا کام ہے لیکن دوستو ہمیں بلکل اسے اچھی طرح سے ہی مکس کر لینا ہے اور دوستو آپ کی مٹی بہت ہی اچھی ہونی چاہیے گارڈیننگ کے لئے اور دوستو اگر آپ کی مٹی اچھی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے زیادہ گوبر کی خادگاہ استعمال بھی کر سکتے ہیں ہماری یہاں کی مٹی دوستو کافی اچھی ہے سبجیاں ہونگانے کے لئے تو دوستو ہم اس کے اندر بلکل کم جو ہے گوبر کی خادگاہ استعمال کریں گے اور دوستو اگر آپ کے پاس ورمین کمپوشٹ گوبر کی خاد نہیں ہے تو آپ اس کسی پیسٹی سائیڈ کی دکان سے ڈی اے پی خادگاہ استعمال بھی کر سکتے ہیں دوستو وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے پودوں کے لئے مٹی کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور دوستو اب بار یہ آتی ہے اس کو کرٹ کے اندر ڈال لیں گی دوستو ہمیں سب سے پہلے مٹی ڈالتے سمیں اس بات کا خیار رکھنا ہے جو ہم نے پہلے نیچی کے جو ڈرینیج ہول ہے ان کے اوپر جو مٹی کے ٹکڑے رکھے تھے برتن کے ٹکڑے جو رکھے تھے دوستو ان کو ہمیں ہلنے نہیں دینا ہے اگر مٹی ڈالتے سمیں وہ بھی ہل جائیں گے تو بھی دوستو ہماری جو مٹی ہے وہ دیرے دیرے نیچے نکل جائے گی تو دوستو اس پرکار سے ہم جو ہے مٹی کو اپنی کرٹ کے اندر بلکل اوپر تک بھر لیں گے اور دوستو ہمیں جو ہے نیچے تک مٹی نہیں رکھنی ہے ہمیں بلکل اوپر تک اس کے بلکل کناروں تک جو ہے مٹی کو کور کر دینا ہے دوستو جب ہم اس کے اندر پانی دیں گے تو مٹی دیرے دیرے نیچے کی طرف چلی جائے گی اور اگر ہم پہلے سے ہی مٹی اس کی کم رکھ دیں گے تو مٹی بلکل ہی اس کے اندر کم رہ جائے گی کیونکہ پانی دینے کے بعد مٹی جو ہے وہ بیٹ جاتی ہے اور دوستو اب باری آتی ہے اس کے اندر بیل لگانے کی تو دوستو ہم جو ہے اس کو سیدھا ہی بیج بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور دوستو ہم جو ہے اس پرکار سے پہلے بیل کو گرو کر کے اور اس کے بعد جو ہے بیل کو سیدھا ہی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو ہم اس کے چاروں کونوں میں اس پرکار سے اس کے بیج لگا دیں گے دوستو اس کے اندر ہم ککڑی کے بیج لگا رہے ہیں اور دوستو جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں جو بیج میں رکھی ہوئی ہے یہ کھربوجی کی بیل ہے تو دوستو ہم جو ہے کانکڑی اور کھربوجی ایک ساتھ ہی لگا رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد جو ہے اس کے چاروں طرف ڈینڈیاں لگا کر کے ہم اس کے اوپر اس بیل کو اوپر کی درف اس کو چڑھا دیں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جو ہے بیل کچھ اس پرکار سے گروہ کر لی تھی ڈسپوجل گلاس میں اور دوستو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ ہمیں جلدی جو ہے سبجیاں کھانے کو ملیں گی اور دوستو اگر ہم بیچ سے سیدھا ہی لگائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا لیٹ جو ہے سبجیاں کھانے کو ملیں گی تو دوستو اس پرکار سے آپ دونوں ہی طریقے سے سبجیاں اپنی کریٹ میں لگا سکتے ہیں اور دوستو دیکھئے ہم دوسری بیل کو بھی اس کے اندر لگا دیں گے اور دوستو یہ بلکل صحیح طریقہ ہے کریٹ میں سبجیاں گروہ کرنے گا اور کافی لمبے سے ہمیں تک ہماری جو کریٹ ہے وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے اور دوستو ہم جو ہے بلکل اچھی طرح سے اپنی کریٹ میں لگا سکتے ہیں سبجیاں لگا سکتے ہیں اور دوستو اب جو ہے اس کے اندر ہم دے دیں گے اچھے سے پانی اور پانی ہمیں بالکل کہ اس کے پورا بھر کر کے دے دینا ہے اور دوستو کنارے ہمیں جو مٹی کے ساتھ ہے جو ہے اس کے انچے کر دینا ہے اور بیچ کے اندر جو ہے تھوڑی سی جو ہے گہرائی اس کی رکھنی پڑے گی کیونکہ دوستو جو سیدھا پانی ہے ابھی باہر نکل سکتا ہے اور بعد میں تو جو ہے یہ مٹی بیٹھ جائے گی اور پھر اس میں یہ دکت نہیں آنے والی ہے تو دوستو آپ اس کے جو چاروں سائیڈیں ہیں وہ تھوڑی سی اونچی رکھنی ہے اور پانی ہمیں اس کے بالکل بیچ بیچ میں دے دینا ہے تو دوستو آپ اس پرکار سے جو ہے کریٹ میں بہت ہی آسانی سے سبجیاں گروہ کر سکتے ہیں اور دوستو آنے والے سمیہ میں ہم آپ کو اس کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے کیسی ہماری جو بیل کی گروہد ہے وہ چل رہی ہے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ تو دکلین اوسکار دنے والے دوستو